آج بیس جنوری بروز ہفتہ دو ہزار چوبیس ہے جی اور خاص مہمان آئے ہوئے ہیں ہم دولیلہ جی چائے آ چکی ہے بھی چائے پیتے ہیں ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ جی آج کا پیاراتہ ولوگ کرتے ہیں شروع آج ہمارے گھر میں آ رہے ہیں مہمان اور میں جا رہا ہوں محمد پناہ موڑ پہ کچھ سبزی بگارہ لینے کے لیے بائیک میں نے ریڈی کر لیا ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور محمد پناہ موڑ چلتے ہیں اور سبزی والی شاپ آپ کو دکھاتے ہیں الحمدلیلہ جی ابھی سبزی والی شاپ پر آ گئے ہیں جی حمزہ بھائی کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے موڑ کے جو ہے نام فریش سبزی اور فروٹس وغیرہ ان کی شاپ سے ہی ہمیں ملتا ہے بھی لیتے ہیں کچھ سبزی والی شاپ لوگ سے بھی لیتے ہیں رہنا اکھاتے میں نے جب پھری کچھ بام کو آگایا ہے بھائی کے ساتھ لٹکاتے ہیں آرام سے اور احتیال سے لے کے جاتے ہیں آٹھا ختم ہو شکا تھا تو آج ہمی جان نے پین کیا تھا اور میں نے دانے رکھتے ہوئے تھے چکی پر ابھی مرشاللہ سے چکی پر آ چکا ہوں یہ راشد بھائی بھی چکی ہے جی مرشاللہ سے پیٹر اور پلیئر ستونوں پر یہ چلتی ہے ابھی چار بجے کا بھائی نے کہا تھا کہ چار بجے آنا اور آٹا لے جانا ابھی ہم کھانے آئے ہیں چیپس اور عظیم بھائی بنا رہے ہیں چیپس ماشااللہ سے بہت زبردس اور ٹیسٹی مسالے والی صرف چیپس بنا کر دیتے ہیں بہت تھوڑی دیتی ہے پہتے تھوڑی دیتے ہیں چیپس بس ملا پڑھتے ہیں اور چیپس کھاتے ہیں لو جی ہمارے محلے میں بکرییاں آگئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ بکریوں کو چھوڑا رہے ہیں چیک کریں جی اور یہ عظیم بھائی نے اپنی چپس کی ریڑی یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ سامنے ہمارے گاؤں کی مسید ہے جی پاپ اور خوبصورت مہجد ہے جی تو مہمان حاصل پور آ چکے ہیں دودھ ختم ہو چکا تھا تو امی جی کہہ رہی ہیں کہ آپ جلدی سے جاؤ موڑ سے دودھ لے اور ابھی یہ میں نے دول اٹھا لیا ہے اور بائی پہ بیٹھا ہوں اس تائم دودھ لینے جا رہا ہوں الحمدللہ جی ریسٹورنٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور دودھ بائی نے ڈالنا شروع کر دیا ہے دول کے اندر جی ایک کلے دودھ لے کے جائیں گے آج ماشاءاللہ سے بھی بسم اللہ اللہ دودھ لے لیا ہے ابھی جا رہے ہیں گھر اور گھر جا کے مہمان آ چکے ہیں ان کی گاڑی وغیرہ کو پارک کرواتے ہیں موسم دیکھ لیں کتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے شام کے تقریباً ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں اور ابھی سے اتنی شدید دھندا چکی ہے اور لوگ اس ٹائم بچے جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں بینٹے وغیرہ اور اگر میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں تو بچے جو ہیں وہ کریک وغیرہ بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ اتنے خرام موسم میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور یہ لوگ یہاں پہ گیمز وغیرہ کر رہے ہیں ڈیوڑیاں ہیں اور ابھی میں لے کے آیا ہوں اپنی کورے والی بالٹی یہاں پر پھینک کے میں نے جانی ہے گھر کیونکہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ یہ بھر گئی تھی اوپر تک تو مہمانوں کے لیے بسکٹ بھی میں لے جائے ہوں ماشا اللہ سے ہاں جی الحمدللہ جی مہمان انٹر ہو چکے ہیں جی اور کافی زیادہ ہاں لے ہو گئے ہیں کیسر بھائی بیت شریف لا رہے ہیں گاڑی یہاں پر ہمارے گھر میں تو کھڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر سٹیرز بغیرہ بنی ہوئی ہیں ابھی یہ ہم جا رہے ہیں بھائی ساکب کے گھر بھائی ساکب کے گھر گاڑی کھڑی کر کے آتے ہیں بھائی وہاں پر کڑے ہیں شاپ پہ اس کے اوپر کور بغیرہ کر دیں گے تو وہاں پہ یہ سیو رہے گی بھائی جان درائیو کر رہے ہیں اور رات ہو چکی ہے کافی زیادہ موسم کافی زیادہ خراب ہے اور ابھی سلو سلو جو ہے وہ بیگ کر رہے ہیں وہ پھر ماشاء اللہ ساگ ہی کھا گیا یار اتنی زیادہ سلطی ہے دیکھ لیں اور یہ گارمنٹ سکول کے پچے چھوٹے چھوٹے پچے ہیں ہاں جی آج بیس جنوری بروز ہفتہ دو ہزار چوبیس ہے جی اور خاص مہمان آئی ہوئے ہیں گھر ان کی سپیشل ریسپی ان کے لیے آج ہم بنا رہے ہیں جی مولی والے پروٹھے تو ابھی صبح وہ صبح ہی جو ہے میں آ چکا ہوں ڈیرے پر مولینہ لینے کے لیے میں نے سوچا کہ تازہ مولینہ لے کے جاتے ہیں اور ان کو تازہ مولیوں کے پروٹھے جو ہے کھلاتے ہیں اور یہ دیکھ لیں جی یہ کورا پڑا ہوا تھا اور درختوں کے پتے بغیرہ جو ہیں دیکھ لیں سارے گرے ہوئے ہیں نیچے اور ابھی موسم کے ابھی موسم کے حالات دیکھ لیں جی مجھے بھی کافی زیادہ کھانسی اور نزلہ زکاں میں بھی ہم جو ہے کیسر بھائی یہاں پر توڑ رہے ہیں جی مولینہ ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں جی مولینہ توڑ رہے ہیں اور مولینہ لے کے جاتے ہیں ساتھ میں ہرہ دھنیا بھی ہم نے توڑنا ہے آج میں دھنیا توڑتا ہوں کیسر بھائی مولینہ توڑتے ہیں ہاں جی تو مولینہ ہم نے توڑ لی ہیں جھولا میں گھر سے لے کے آیا تھا جلدی جلدی سے پتے توڑتے ہیں اور مولینوں کو جو ہے وہ رکھتے ہیں ہم دھولے کے اندر کیونکہ اب مولینہ کا سیزن جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہے اس لیے جو ہے نا یہ اوپر سے نسر چکی ہیں ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں مولینہ نسر گئی ہیں یعنی کہ پک گئی ہیں تو تھوڑی سے مولینہ کافی ہیں کیونکہ ہم نے تو ناشتہ کر لیا تھا مہمان ابھی سوئے ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر تا کوٹتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے سپیشل ایسے ہی ہم نے لے جانی ہے کیونکہ نلکہ ہمارا خراب ہوا پڑا ہے اور گھر جا کے ہم دھوتے ہیں مولینہ ماشاءاللہ سے میں نے پیک کرلی جب ابھی میں دھنیا توڑنے لگا ہوں ماشاءاللہ سے دھنیا جو ہے چھوٹا چھوٹا ہے ابھی کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے اس کو توڑا تھا تو ابھی یہ تھوڑا سا لے کے جانا ہے جب ہم مولینہ کو دکش کریں گے نا تو اس میں دھنیا ڈالیں گے میرچ سالے بغیرہ تو وہ بہت زبدست سالن ٹائپ سا ایک پیس بن جائے گا جس کے پھر پراثے بنایا جاتے ہیں تو وہ مہمان جو ہیں ہمارے وہ بہت شوق سے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس سائیڈ پر بھی دھنیا لگا ہوا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یار آئی تو سردی بہت زیادہ ہے یار رات اتنی زیادہ دھند تھی نا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا حالانکہ مہمانوں نے آگے جانا تھا چشتیاں میں ان کا ستے وہاں پر تھا اور ہماری طرف آنا تھا ان لوگوں نے کل مہمانوں نے ارار چشتیاں جانا تھا تو وہ محمد پنا موڑ سے جو ہے وہ چشتیاں والی سائیڈ پر جو ہے وہ ٹرائیول کر رہے تھے لیکن دھند اتنی زیادہ تھی نا یار کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا پھر فوراں ان کو واپس آنا پھڑا پھر آج کا ستے ان کا ہمارے گھر میں تھا اور آج صبح تقریباً 10 یا 11 بجے وہ انشاءاللہ نکلیں گے چشتیاں شریف وہاں پر حاضری دیں گے اس کے بعد پھر اگلے دن دوبارہ پھر ہمارے گھر واپس آئیں گے تو دھند بہت زیادہ ہے گھر میں رہیے بچوں کو بھی بیجا باہی نہ نکالیں آپ لوگ تھوڑا سا دھنیا اور توڑ لیتا ہوں میں جتنے دھنیا کی ہمیں مجھے ضرورت تھی اتنا دھنیا میں نے توڑ لیا اور امی جی بنائیں گی اب ان کے پروٹ ہے آج کا ویلوگ یہیں پر کرتے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں دلاوہ دلی کو دیجئے جازت دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ